اسلام علیکم جی میں ہوں زکی عباس ناظرین گرامی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا نے پہلا یونٹ ایس فور ہنڈرڈ کا حاصل کر لیا ہے اور اسے پنجاب سیکٹر کے پاک بھارت بارڈر کے اوپر ڈیپلائی بھی کر دیا گیا ہے جس کو لے کر اب سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان ایس فور ہنڈرڈ کا توڑ کیسے نکالے گا کیا پاکستان نے اس کے لیے کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے یا نہیں اس ویڈیو میں اسی کی اوپر بات ہوگی اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان نے اس کا توڑ نکالا اور کن کن طریقوں سے اسے ڈیل کیا جا سکتا ہے ناظرین گرامی میری گزارش اب سے یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ناظرین بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ دنیا کا سب سے خطرناک ائر ڈیفنس سسٹم ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے تو یہ دعویٰ سرے سے ہی غلط ہے کیونکہ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا ائر ڈیفنس سسٹم نہیں بنا جس کا توڑنا ہو جیسا کہ ہر تعلق کی چابی ہوتی ہے اب تو ہتھیار بات میں مارکیٹ میں آتے ہیں ان کے توڑ پہلے مارکیٹ میں انٹروڈیوز کیے جا چکے ہوتے ہیں تو ناظرین گرامی یہ بتانے سے پہلے کہ اس فور ہنڈرڈ کو کیسے اور کن طریقوں سے ڈیل کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اس فور ہنڈرڈ ایسا سرفیس ٹو ائر میزائلز سسٹم ہے جو چار سو کلومیٹر تک کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسا کہ فائٹر ائرکرافٹس، ڈرونز، ہیلیکاکٹرز یہاں تک کے بیلسٹک میزائلز کو بھی یہ فضاء میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اگر انڈیا یہ سسٹم بارڈر پر لگاتا ہے تو ہماری طرف سے حملہ کرنے والے ائرکرافٹس، ڈرونز یا پھر میزائلز کو رائے راستے کی اندر ہی تباہ کر دے گا تو اس طرح سے بھارت اپنا دفاع کرے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں میرا ان سے سادہ سا سوال ہے کہ اس سے پہلے کیا بھارت کے پاس کوئی اچھا ائر ڈیفنس سسٹم موجود نہیں تھا ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس نے نگرامی کچھ رشیان اور چائنیز اوفیشلز کے مطابق بھارت کے پاس اس سے پہلے ایس تری ہنڈرڈ موجود تھا جس کے چھئے یونٹس بھارت کے پاس ہیں جو دو ہزار چھئے میں انڈیا نے روس سے لیے تھے لیکن اس کا بھارت نے اوفیشلی اقرار نہیں کیا ایس تری ہنڈرڈ جو ہے وہ ایس فور ہنڈرڈ کا پچھلا ورین ہے جو بھارت کے لیے پہلے ناقابل تسخیر ورین تھا اتنا زبردس ائر ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود کیسے ہمارے تیارے ستائیس فور فریق کو انڈیا میں گھسے اور گھس کر کاروائی کر کے واپس بھی آ گئے لیکن وہاں پر کوئی بھی ایس تری ہنڈرڈ کا مثائل انہیں ہٹ نہیں کر سکا چلی یہاں مارجن دیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ انڈیا کے پاس ایس تری ہنڈرڈ نہیں تھا لیکن انڈیا کے پاس سپائٹر کرسم ایس ای سیکس نائن کے تھرٹی تھری نائن کے تھرٹی فائیو ایس ٹو ہنڈرڈ اور اس کے علاوہ دیگر ایر ڈیفنس سسٹم تو تھے نا تو یہ سب ہی اس دن کیا کر رہے تھے کیوں ٹارگٹ نہیں کر پائے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے جس کا توڑ نہ ہو تو اسی طرح اس فور ہنڈرڈ سو فیصد پرفیکٹ نہیں ہے اس کا بھی توڑ موجود ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس فور ہنڈرڈ کے توڑ کی تو سب سے پہلے یہ جاننے کہ اگر انڈیا نے یہ سسٹم خرید لیا ہے اور کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ہمیں بھی خریدنا چاہیے یہ سسٹم ہم بھی لے لیں ان کو یہ بتا دیں کہ اس فور ہنڈرڈ کا توڑ اس فور ہنڈرڈ نہیں ہے ہاں ہم اسے اپنے ڈیفنس کے طور پر ضرور لے سکتے ہیں تو چاہے دنیا کا کوئی بھی ائر ڈیفنس سسٹم ہو ان ائر ڈیفنس سسٹم کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی بھی ائر فورس سیڈ یا پھر ڈیڈ میشن سے سر انجام دیتی ہے سیڈ یعنی کہ سپریشن آف اینیمی ائر ڈیفنس اور ڈیڈ یعنی ڈیسٹرکشن آف اینیمی ائر ڈیفنس تو ان میشنز میں سر سے پہلے دشمن کا جو ائر سرفیس بیس ائر ڈیفنس سسٹم تباہ کیا جاتا ہے تاکہ دشمن کے اندر تک ائر سٹرائک کی جا سکے ان میشنز میں نہ صرف دشمن کے سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کو تباہ کیا جاتا ہے بلکہ ایٹمی ائر کرافٹ، اٹلری، ارلی وارننگ، ریڈار کمانڈ، کنٹرول اور کمیونکیشن سسٹم بھی تباہ کیا جاتا ہے تو پاکستان کی افواج کیسے سیڈ اور ڈیڈ میشنز کو سر انجام دے سکتی ہے یا پھر کون سے ہتھیار ان میشنز میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس لسٹ میں سب سے پہلے کروز میزائل آتے ہیں ناظرین اگرامی پاکستان کے مین کروز میزائلوں میں راد اور بابر کروز میزائل ہیں اور اب اس فور ہنڈرڈ کو ڈیٹیکٹ تو کر سکتا ہے لیکن ان کروز میزائلوں کو پکڑے گا جو ریڈار کو چکمان نہیں دے سکتے جو ریڈار جو کروز میزائل جو ہیں وہ ریڈار میں نہیں آیا تو سمجھیں کہ وہ کروز اس فور ہنڈرڈ کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو ہمارے پاس جو کروز میزائل راد اور بابر یہ دونوں آسانی کے ساتھ اس فور ہنڈرڈ کو چکمان دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں دونوں ہی میزائل لینڈ ہگنگ یعنی کہ زمین کے بالکل ساتھ ساتھ قریب پرواز کرتے ہیں کہ گراؤنڈ کولیٹر کی وجہ سے ریڈار ان کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتا تو یہ دونوں کروز میزائل اینیمی ائر ڈیفنس کو آسانی سے تباہ کر سکتے ہیں تو کیا آپ نے نوٹ نہیں کیا جس دن انڈیا نے یہ ایس فور ہنڈرڈ سسٹم پنجاب سکٹر پر نصب کیا تھا اسی دن پاکستان نے بابر ون میزائل کا تجربہ کیوں کیا اور وہ بھی کامیاب تجربہ جس کی رینج نو سو کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا دشمن کے لیے کہ ہمارے پاس تمہاری ہر چان کا سولیشن موجود ہے دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرے طریقے کی بات کر لیتے ہیں دوسرا طریقہ کا جی ایم ایل آر ایس ہے یعنی گائیڈڈ ملٹیپل راکٹ سسٹم جو کہ پاکستان کے پاس اپنا فتے ون گائیڈڈ ملٹیپل راکٹ سسٹم موجود ہے اور انقریب پاکستان فتے ٹو کا بھی ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے نیجن ایس فور ہنڈرڈ تباہ کرنے کا تیسرا طریقہ انٹی ریڈییشن میزائل ہے انٹی ریڈییشن میزائل دشمن کے میزائل ریڈار جیمر حتیٰ کہ ریڈیو کمیونکیشن کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن لیے گئے تو اگر ایس فور ہنڈرڈ کا ریڈار ہی تباہ ہو جائے تو سمجھو کہ ایس فور ہنڈرڈ ناکارہ ہو جائے گا نہ ہی یہ ٹارگٹ ڈیٹیکٹ کر سکے گا اور نہ ہی یہ ہٹ کر سکے گا اور مزہ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام تیارے اپنی ریڈییشن جو انٹی ریڈییشن میزائل فائل کر سکتے ہیں لیکن ایف سولہ اور جی ایف سیونٹین اس میں اپنی مثال آپ ہیں ایف سولہ تیارہ ایجی ایم ایٹی ایٹ اور جی ایف سیونٹین جو ہے وہ سی ایم ون زیرو ٹو مار ون اور اس کے علاوہ الڈی ٹین انٹی ریڈییشن میزائل مار کر سکتے ہیں ایس فور ہنڈرڈ کو تباہ کرنے کا چوتھا طریقہ سوام ڈرون ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس اس وقت یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے لیکن اگر چائنہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے تو ہمارے سے یہ ٹیکنالوجی دور نہیں ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہو اور شیگہ راز میں ہو اور یہ اس ایس فور ہنڈرڈ کو تباہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے ناظرین گرہ میں اس ایس فور ہنڈرڈ کو تباہ کرنے کا پانچوںہ طریقہ لویٹرنگ میونیشن ہے یہ بھی سیڈ میشن کے لیے ڈیولپ کیا گیا ہے جیسے کہ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ خود کچھ ہے اوفیشلی پاکستان نے کبھی نہیں بتایا کہ پاکستان کے پاس لویٹرنگ میونیشن ہے یا نہیں یا کوئی ایسی دیل بھی کی گئی ہے لیکن جس طرح سے پاکستان ڈرون ٹیکنالوجی کو لے کر جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے لگتا ہے کہ بہت جلد پاکستان کی ترکی یا پھر چائنہ کے ساتھ بہت جلد ٹیل ہو جائے گی اور یہ کوئی ایسی ناممکن چیز نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے یا خود اسے ہم نہیں بنا سکتے لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کیونکہ پاک افواج کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ دشمن کو سرپرائز کرتے ہیں تو ابھی بہت سے سرپرائز باقی ہے میرے دوست ناظرین نگامی یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چرن کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا پاکستان زندہ بار